پاکستان کس نحض میں پہنچ چکا ہے کہ آج ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے کہ انصاف کو انصاف چاہیے جب پوری قوم ان جنوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمیں انصاف دیں گے آج ہمیں ان کے انصاف کے لیے دعا ماننی بڑھتی ہے آج ہمیں ان کے انصاف کے لیے اگرش کرنے پڑ رہے ہیں آج ان کے لیے انصاف ماننے کے لیے ہمیں آج اکران کے ساتھ کا ایٹی کو پرمو کرنی بڑھ رہی ہے اسلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سسائیٹی کی تنظری اور اس ملک میں اور قوتوں کے انتشار کا ایک بلا تماشا ہے جو اس ملک کو کھوکھنا کر رہا ہے اس ملک کی جو نظار کی گوزیدنی ہے وہ واضح ہے کہ آج ہم کھڑے ہوگے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انصاف کو انصاف کہیے مجھے یاد ہے میں نے جب پہلی دفعہ الیکسن لڑا مجھ میں ایک کیس ہوا اسی ہائی کورٹ کے ایک جج جو کہ اس وقت کے وزیر آبا کے بہت قریبی تھے اور یہ ٹک ٹوٹے کے رجیم کی بات ہے مجھے الیکسن نالے نے دیا گیا پھر میں فل پینچ میں گیا اور مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹر تجھے کیسے لڑے دے گا کیونکہ میں ایک سے کہا ہوں کہ یہ تجھے الیکسن نہیں لڑے دے گا اور مجھے نہیں اجازت ملی اس کے بعد جب میں شپریم کورٹ میں پہنچا تو مجھے یاد ہے ایک جج جس کا نام بگوان داز تھا انہوں نے مفیصلہ کیا اس وقت کے ریجیم کے خلاف کیا اس وقت کے وزیر آزم کے خلاف کیا اس وقت کے وزیر آلہ کے خلاف کیا اور میں الیکسن لڑا ایسے جج موجود تھے کئی ایسے ایم میں موجود تھے جنہوں نے ڈکٹو ٹیلیز ریجیم میں جو ان کو پناہ ملی تو وہ یہ نہیں جو ان کو ہیلت ملی تو انہی ججوں سے ملی جو انہیں جمہوریت کے سبر پر راستہ کرنے میں آسانی ہوئی تو انہی ججوں اور انہی عدالتوں کی منصے ہوئی آج اس ملک میں یہ نظام ہے کہ چھے جج خط لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری بیویز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج سرگوتے کا جج خط لکھنے پہ مجبور ہے آج میاں واری کا جس خط دکھنے میں مجبور ہے آج بلکستان کی آئی ووڈ کہتی ہے کہ مداخلت ہے آج ایڈلیو ایف بی کی حدیت کہتی ہے کہ مداخلت ہے اور میں یہ سمجھ نہ ہوں کہ کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مداخلت نہیں ہے میرے دوستو آئی ایل ایف کے جان اشاروں آئی ایف کے باڈیرز میں آپ کو کہہ دوں آج بھی وہ آخری امیر ہے جو انسان پر انسان در آسکتے ہیں اس کام کو ایک لیڈر چاہیے تھا وہ لیڈر پھر گیا اور اس لیڈر کا نام عمران خان ہے عمران خان نے یہ اقسابت کر دیا کہ وہنہ صرف آپ کا لیڈر ہے وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے اور اسی لیے آج وہ چیک رہے تمہیں آپ نے سنا ہے کہ اس ملک میں ادنب کا کوئی کیس ہو اور ادنب کے کیس کے اندر دونوں میاں بی بی کو صدا ہو جائے یہ اسی ملک میں ہو رہا ہے اور نمیان دیکھ رہی ہے یہ کام دیکھ رہی ہے آنے والی نسل دیکھ رہی ہے اور میں کالی پائیزہ کو بھی کہتا ہوں کہ کالیزہ آپ آپ کے مستند یہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں ہے آپ تو بہت شوق ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں آپ تو خود سنائی کا بھی شوق ہے خود نبائی کا بھی شوق ہے مگر یاد رکھیے گا جگہوں کے پیسنے بولتے ہیں آپ تو پیسنے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں آنے والی نسلے اس کو دیکھ رہی ہیں تو چون سمجھ کے انصاف کے تقاظوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ دیکھئے گا میری آپ دوستوں سے گزارش ہے آئی ایل ایف والوں سے گزارش ہے کہ یہی وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جس کا چیلوین یہاں بیٹھا ہے جسے امران خان نے نمزت دیا ہے اور یہ ایک وکیل ہے یہیں درجلوں ایمینے موجود ہیں یہاں اوپر سٹیک پر وہ اصل وکیل ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو پاکستان تاریس پہ آر آیا گیا وہ بھی وکیل تھے ایمپی ایس کے ٹکٹ دیئے ایمپنی ایس کے ٹکٹ دیئے پاکستان کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس میں مقلاتی اتنی بڑی تعداد ہے جنرین اس پارٹی کے آئے رابعہ آپ کو بجائل ہیں جنہوں نے جب درد پڑی لوہاں پانکو جب درد پڑی اس قانکو تو نہ صرف ادارسوں سے نکل کے میدار میں آکے ہماری ٹکٹیں لے کے ان لقت جب خوف سے کوئی ٹکٹ نہیں ہیتا تھا جب درد سے کوئی ٹکٹ نہیں ہیتا تھا جب لوگ پریس کانفرنسز کر رہے تھے آپ مکراہے جنہوں نے ٹکٹ شوئی آپ مکراہے جنہوں نے ایلیکشن رہے میں سب اکنا ہوں کہ اس جہاز نے بھی آپ کے ساتھ دیا اور آج پرنی کو یہ پیس نہ ہو گیا کہ جنہیں سعود کے پریس کانفرنس تشدد کوئی عوام کو نہ روک سکا عوام نکلی عوام نے آپ کو بور دیا آپ چید گئے آپ کا ایلیکشن چوری ہوا آپ کا منٹیک چوری ہوا اور ہم پھر انصاف مانگتے رہ گئے آج بھی دیکھ رہے ہیں مگر نیا محمق یہ ہے کہ انصاف تو انصاف کی ضرورت ہے آپ حل کریں گے ان ججس کو آپ کو متحد ہونا پڑے گا آپ کو ایک خرم ہونا پڑے گا اور میں تمام مقراہ سے کہتا ہوں جانا جوان ہے جنہوں کو تحفظ میں شخص ہو گیا جنہوں کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اس جج کے پیچھے جو آئین کے لیے کھڑا ہے جو انصاف کے لیے کھڑا ہے جو آپ کے لیڈر کو آپ کی قوم کو آپ کے ملک کو اور روز اپ لوگ پر لیمنٹ کرنا چاہتا ہے ایسے حدد کی مدد کیجئے وہ دن دور نہیں کہ جب انصاف تیرے والوں کو انصاف مل جائے گا اور پھر آپ کو انصاف ملے گا اور جب آپ کے دور ہمیں انصاف ملے گا تو میرے برانتان بھی باہر آئے گا تو یہ وہ انصاف ہے جو آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے مجھ سے وعدہ کیجئے آپ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے آپ کھڑا کر لیجئے ایک درمی ہے ہم معذور نہیں ہیں آپ نے یہ بھائی ہے آپ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے کیا آپ انصاف کو انصاف درائیں گے کہ نہیں کیا آپ دلوں کی سپورٹ کریں گے یا نہیں کہ آپ رنوز موکر کے لیے کھلے ہوگے یا نہیں کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجائد کریں گے یا نہیں کہ ہر وہ سیر جو بچی ہماری اندر ہے ہر اس کی جو نوجوان ہمارا اندر ہے ہر وہ سیر جو بے گنا اندر ہے ایک آپ آخری سے بہات کرنا کریں دو آتا دیں کہے انشاء اللہ آپ تاکیہ مجھے دنک کریں گے انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء پر انشاء بنے گا پیجان پر لکھلے گا قیلت لکھلے گی اکرام اکرام آپ نے گفتگو سنی شیخ وقاص اکرم صاحب کی ناظرین انہوں نے یہی کہا کہ عوام کو جس طرح عوام پاٹ فروری کو ریلیکشن کے دن باہر نکلی اب بھی عوام ویسے ہی عوام ہو چاہیے کہ باہر نکلے ناظرین بانی پی ٹی آئی کو پانچ اگست کو جیل میں ایک سال مکمل ہو جائے گا ناظرین ایک سال یہ چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا یہ بہت لمبا ٹائم ہے انسان کے لیے جیل پہ ایک دن کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تو ایک سال ہے ناظرین بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح کی زیادتیں کی جاری ہیں کیسز کو لے کر اب دیکھیں ناظرین جیل میں عمران خان جو ہے وہ صرف ایک وجہ ایک کیس ان کے پر رہ گیا وہ ہے عدد کیس ناظرین یہ تو کوئی کیس ہی نہیں بنتا تھا جو انہوں نے عمران خان صاحب پر بنایا ناظرین صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل میں رہے اور جیل سے باہر نہ آئیں کیونکہ انہیں پتہ ہے جب جیل سے باہر آئیں گے تو پھر یہ ابھی تو عوام نے تحریک چلانے کا اندھیا دے دیا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو رہان نہ کیا گیا تو ہم ہر شہروں سے پورا مند لونگ مارچ کریں گے اور اگر قاضی پائز عیسیٰ اور آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیں تو ہم اس لمباد کی طرف لونگ مارچ کریں گے ناظرین لی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اضافر ضرور کریں اور مجدنے اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ